ویلکم ٹو ایندھر ویڈیو اس ویڈیو میں میں ایک مووی پوسٹر ڈیزائن کروں گا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں سائز یہاں پہ لگا رہا ہوں ٹین ایٹی بائی ٹھائٹین فیفٹی پکسلز کا اور میں یہ والی میں یوز کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں امیج کا بیگرونڈ ریموف کر لیتا ہوں منٹول سے بیگرونڈ کو سیلیک کر لیتا ہوں موسیقی موسیقی میں امسہ کرے بیکگروڈ ریموف کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ پلیس کر لیتا ہوں اور سیٹ کر لیتا اس کے بعد اس میں اچھے بیکگگرونڈ ایٹ کرنا ہے تو میں ایک سکائے والا ایٹ knife کرنا ہے تو یہاں پہ میں یہ والا بیکگرونڈ ایڈ کر رہا ہوں اور یہ بیکگرونڈ میں ڈاؤنلوڈ کیا انسپلائی ڈاٹ کام سے اس کو ری سائز کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کی لیئر کو نیچے لے جاتا ہوں بیکگرونڈ سیٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں تھوڑا کلر بیلنس کر رہا ہوں کلر بیلنس سے میں اس میں بلو ڈون ایڈ کر رہا ہوں اور ڈارک بلو اور اس میں میں سیان بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن ابھی کے لیے اس میں ڈارک بلو ٹھیک رہے گا اس کے بعد میں بیکگرونڈ کو ہلکا سا بلر کر رہا ہوں تو یہاں سے میں آجتا ہوں بلر گارجن بلر اور یہاں پہ میں ویلیو سیٹ کر لیتا ہوں اوکے پریس کر لیتا ہوں اب اس کے بعد میں اپنے سبجیکٹ میں بھی کلر بیلنس کر لیتا ہوں کلر بیلنس کی ایڈجسمنٹ لیئر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ کلپ کر لیتا ہوں تاکہ جو کلر ہو وہ اس سبجیکٹ میں ہو اب یہ دونوں ایمیجز کلر بیلنس ہو گئی ہیں اب کیمرا فیلٹر سے میں سبجیکٹ والی ایمیج پہ تھوڑی کلر کریکشن کروں گا اور تھوڑی اس میں کلیرنس ایڈ کروں گا اور یہاں سچوریشن سے میں یہ اس کا بلو سیان کا کلر زیادہ کر دوں گا اس کے بعد برش لے گے میں یہاں پہ کلیرنس ایڈ کر رہا ہوں کلیرنس کا سلیڈر میں میں فول کر دیا اور یہاں پہ میں کلیرنس ایڈ کر رہا ہوں اور یہاں پہ کپڑوں میں کلیرنس ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں اوپر پلس کے سائن پہ کلک کرتا ہوں اور تھوڑی سی بالوں میں بھی کلیرنس ایڈ کر رہا ہوں تاکہ وہ زیادہ شارپ نظر آئیں اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر پلس پہ کلک کرتا ہوں اور اس بار میں کلیرنس کا سلیڈر مائنس کے اندر لے جاؤں گا مائنس 35 اور فیس کے اوپر بریس سے اپلائے کروں گا اس سے تھوڑا فیس کلیر ہوگا کلیرنس کم ہوگی تو فیس سمودھ ہوگا تھوڑا سا فیس کلیر کرنے کے بعد میں اوکے پریس کرتا ہوں اور یہ اس پہ اپلائے ہو جائے گی قدر بیلنس سے میں تھوڑا سا اس میں بلو ٹون اور ایڈ کر رہا ہوں بیگراؤن میں اب یہ بیگراؤن یہاں پہ سیٹ ہو گیا ہے لیکن یہ ایمیج یہاں پہ ریلیسٹک نہیں لگ رہی ریلیسٹک بنانے کے لیے اس کے لیے میں یہاں پہ فیٹس آئیڈ کروں گا ایمیج کے ایجز کے اوپر تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایک بلینک لیر ایڈ کر رہا ہوں سب سے اوپر اور یہاں سے میں کلر پکر سے بیگراؤن اور کلر بلو پک کر رہا ہوں اور یہاں سے میں سمودھ برش لے کے اس کے ایجز کے اوپر میں اس طرح سے پینٹ کر رہا ہوں اور پینٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے گائیزن بلر اپلائی کر رہا ہوں اس پہ تاکہ وہ فیڈ اٹسا ہو جائے بلر اپلائی کرنے کے بعد میں اس کی تھوڑی سی اپیسٹی ڈاؤن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں بیفور آفٹر اس سے کافی فرق پڑتا ہے بیگرونڈ کے ساتھ سیر مچ سی ہو جاتی ہے اب اسی طرح میں کچھ ایریا اس ایریا بھی کر لیتا ہوں اپلائی کرر پکر سے کرر پکر کر کے اور سمودھ بریش سے یہاں بھی بھی میں بریش سے پینٹ کر لیتا ہوں اور سیم بلر اس پہ بھی اور تھوڑی سو پیسٹی ڈاؤن اب میں پوسٹر پہ ٹیٹل ایڈ کر لیتا ہوں ٹیٹل ایڈ کرنے کے لیے میں سنزل فراؤنٹ یوز کر رہا ہوں اور ٹیٹل میں شیڈو ایڈ کر رہا ہوں بلینڈنگ آپشن سے اور کچھ یہ مووی کریڈٹس میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں مووی کریڈٹس آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس طرح کے پینجیز مل جائیں گے اس کو بھی میں یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں اور ایک بلینڈ لیر لے کے میں ٹیٹل کے نیچے سے ایک کریڈنٹ ایڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ اور ویزیبل ہو جائے ٹیکس ایڈ کرنے کے بعد میں اس پہ کلر لوک اپ یوز کر رہا ہوں اس میں سے لٹس میں دیکھ لیتا ہوں کہ کونسی اس کے اوپر ایڈجسٹ ہوگی یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی لٹس ہے اس میں میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں کہ کونسی اس پہ اچھی لگے گی آپ بھی چیک کر لیے کہ اپنے آرٹ پر وغیرہ پہ تو یہ کافی اچھا ریزلٹ دیتی ہے جیسے اس میں میں یہ والی یوز کر رہا ہوں اور اس کو یہاں سے اوپیسٹی میل کسی ڈاؤن کر لیتا ہوں اس میں ایک اورنج سا ٹون ایڈ ہو گیا اورنج اور بلو اب یہ ہمارا مووی پوسٹر یا سانگ پوسٹر اسے کہہ سکتے ہیں ریڈی ہے اس میں اب جو بھی اس کا ایڈ کریں گے وہ اس میں اچھا دیکھے گا میں نے اس میں یہ والی ایک سکایا ایڈ کیا ہے یہ بھی اس میں کافی اچھا دیکھ رہا ہے اور اس میں جو بھی اس کا ایڈ کر رہے ہیں تو وہ اس میں اچھا ہی دیکھے گا تھنکس فور واشنگ دی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل فور مور ایڈیٹنگ ریلیٹڈ ویڈیوز تھینکیو